نمازکار ہوتی تھی پھر آیا فرسٹ ورلڈ وار فرسٹ ورلڈ وار میں ٹرکی نے جمنی کا سپورٹ کیا ان کی ہار ہوئی اس میں اور ہار ہونے کے بعد جو الائیڈ فورسز تھی بریٹین اور یو ایس وغیرہ ان لوگوں نے ملکے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹرکی میں آٹومن ایمپائر کو ہٹایا جائے گا جو خلیفہ کی جو پدوی ہے اس کو ختم کیا جائے گا اور ٹرکی میں ایک ڈیموکرٹک گورنمنٹ کی ستھاپنا کی جائے گی اپنی کرسی کو ہاتھ سے جاتا دیکھ آٹومن ایمپائر کا جو خلیفہ تھا اس نے دنیا بھگ کے مسلمانوں کو سندیش بجوایا کہ اسلام خطرے میں ہے مکہ مدینہ خطرے میں ہے خلیفہ کی کرسی خطرے میں ہے تو سارے دنیا کے مسلمانوں کو اکھٹا ہونا چاہیے اور اس کے اگینج اپنی آواز اٹھانی چاہیے حیرانی کی بات یہ ہے کہ خلیفہ کی سپیل کا اثر دنیا کے زیادہ تر مسلمانوں پر نہیں ہوا یہاں تک کی ترکی کے اپنے خود کے جو مسلمان ہیں ان پر بھی سپیل کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا لیکن ساؤتھ ایشیا میں جو انڈیوائیڈڈ انڈیا ہوتا تھا نائنٹین نائنٹین میں انڈیا پاکستان بنگلدیش وہاں پر اس کا جو ہے بہت اثر ہوا اور ایک پین اسلامک مومنٹ وہاں پر سٹارٹ ہوئی الائیڈ فورسز کے اگینجڈ اور خلیفہ کے سپورٹ میں جس کو کہا گیا خلافت آندولن خلافت آندولن ایک پیورلی ریلیجیس میٹر تھا جس کا انڈیا سے کوئی لینے دینا نہیں تھا لیکن اس کے باوجود مہاتمہ گاندی نے اس کو کھل کر سپورٹ کیا گاندی کا ایسا ماننا تھا کہ اس سے ہندو مسلم کے بیچ میں یونٹی بڑھے گی اور جب یہ خلافت آندولن کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد مسلم جور شور سے انڈیا فریڈم مومنٹ میں آگے آئیں گے سپورٹ کریں گے کاؤ پروٹیکشن میں ہیلپ کریں گے اس لیے گاندی نے انڈیا کے ہندوز سے گھوم گھوم کے ان سے ملے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ بھی خلافت میں گندے سے گندہ ملائیں سپورٹ دیں ڈونیشن دیں اور ہر طریقے سے سپورٹ کریں اس سمیں جو پولٹیکل پارٹی ہوتی تھی کانگریس ایک ہی میڈ پولٹیکل پارٹی ہوتی تھی اس کے بڑے بڑے لیڈرز نے اس گاندی جی کی اس سپورٹ کا اپوزیشن کیا انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے ریلیجن اور پولٹیک کو مکس نہیں کیا جانا چاہیے یہ اپوز کرنے والے میں تھے ڈاکٹر بھیمراہ امبیڑکر ڈاکٹر ہیڈگیوار اور یہاں تک کی محمد علی جنہ بھی جنہ اس میں ایک سیکلر نیتہ ہوا کرتا تھا اس نے بھی مہاتمہ گاندی سے کہا کہ ریلیجن پولٹیکس مکس نہ کرو بڑھ گاندی جی نہیں مانے ان کو جو ٹھیک لگتا تھا انہوں نے کیا انہوں نے کھل کر خلافت کا سپورٹ کیا لیکن ہوا وہی جس کے لیے گاندی جی کو آلریڈی کانگریس کے نیتاؤں نے چھتاونی دی تھی ہندو مسلم یونیٹی تو کچھ بڑھی نہیں اس خلافت آندولن کے دوران اور اس کے بعد بھی ہندووں پر حملے کی گھٹنائیں اور زیادہ بڑھ گئی ایسا کیوں ہوا ایسا اس لیے ہوا کہ خلافت آندولن کو سٹارٹ ہونے سے پہلے جو پرومیننٹ مسلم لیڈرز ہوتے تھے کانگریس میں کہلو آپ یہ انڈین مسلم لیگ میں کہلو وہ تھوڑے سے سیکلر ہوا کرتے تھے موڈریٹ ہوا کرتے تھے تھوڑے سے ویسٹرنائز ہوا کرتے تھے اور انہی لوگوں کا انفلنس انڈین مسلم پہ زیادہ تھا لیکن یہ جو خلافت مومنٹ جب سٹارٹ ہوئی تو اس کو اپنے کندے پر جو لیڈرز لے کر چل رہے تھے وہ تھوڑے سے فرنج ایلیمنٹس تھے مولویز ہوئے مولاناز ہوئے جو ریلیجن بھاشن دیتے تھے اسلام خطرے میں ہیں اس طرح کے یہ وہ لیڈرز تھے جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا زیادہ یہ مینشریم میں نہیں تھے بٹ گاندھی جی نے خلافت آندولن کو سپورٹ کر کے یہ جو فرنج ایلیمنٹس تھے ان کو مینشریم میں لا دیا انہی کے ساتھ وہ سٹیج شیئر کیا کرتے تھے انہی کے ساتھ وہ گھوم گھوم کے انہوں نے خلافت کمیٹیز بنائی جہاں پہ میٹنگز ہوتی تھی تو ان فرنج ایلیمنٹس کو جن کے لیے ریلیجن ہی سب کچھ میٹر کرتا تھا اس کو کاندھی جی مینشریم میں لایا اور ان کا قد بڑھتا دیکھ کر ان سے بہت سارے مسلم یوتھ بھی انفیلنس ہوئے اور ان کی پاپولیریٹی کو دیکھتے ہوئے وہ مسلم لیڈرز جو کی تھوڑے سے ویسٹرنائیز ہوتے تھے خلافت آندولن تو فیل ہو گیا لیکن اس کے کچھ کونسیکوینسز رہی شارٹ ٹرم کونسیکوینسز تو تھے وائلنس جگہ جگہ ہنسا کی گھٹنا ہوئی جینو سائیڈ ہوا جس میں سب سے پرومیننٹ تھا موپلا وائلنس جس کے بارے میں میں ابھی آگے بات کروں گا لانگ ٹرم کونسیکوینسز میں یہ تھا کہ خلافت آندولن سے پہلے ایک الگ مسلم کنٹری پاکستان کے ڈیمانڈ جو ہوتی تھی مسلم لیڈرز کی طرف سے وہ اتنے حق سے نہیں اٹھا کرتی تھی اکہ دکہ کبھی کسی نے کسی میٹنگ میں بول دیا ذکر کر دیا کوئی اس کو مینسٹریم طریقے سے ڈیمانڈ نہیں کرتا تھا لیکن خلافت آندولن نے انڈیا کے مسلم کو ایک بردرہوڈ میں بان دیا ریلیجیس لائنس کے اوپر جو ایک پاپس ڈیولپ ہوا ایک سینس ڈیولپ ہوا ان کے اندر اسلامی بردرہوڈ والا جس کی وجہ سے ایک الگ کنٹری کے ڈیمانڈ بہت ہی پرومننٹ ہو گئی مینسٹریم ہو گئی جو ان کے لیڈرز تھے انہوں نے حق سے اس کو مانگنا شروع کیا اس کے بارے میں بات ہی کرنی شروع کی اور جب اس طرح کا پولرائزیشن ہوتا ہے تو اس کے افیکٹ بھی ہوتے ہیں گاندی جی نے خلافت مومنٹ کو کھل کر سپورٹ کیا اس کی وجہ سے جو وائلنس ہوئے اس کے اوپر کانگریس لیڈرز نے آنکھے بند کی اور اس وجہ سے ڈیس ایلیوزن ہو کر ڈاکٹر ہیڑ گیوار نے 1925 میں رسز کی ستھاپنا کی تو یہ جو باتیں میں نے ابھی تک ڈسکس کی یہ بیک گراؤن تھا بیسیگلی آج کی مین ٹاپک کا جس کا نام ہے موپلا جنوسائیڈ تو کیا ہے موپلا جنوسائیڈ جو خلافت مومنٹ تھی اس کا مقصد تھا ٹرکی میں واپس سے اسلامی کلیفیٹ کی ستھاپنا ہو وہ مقصد تو پورا نہیں ہو پایا لیکن اس اس مومنٹ کی وجہ سے جو فرنج ایکسٹریمیسٹ ایلیمنٹس مینسٹریم میں آگئے جن کی پکڑ انڈیا کے مسلمز پہ ہو گئی اس وجہ سے یہ جو ایکسٹریمیسٹ ایڈیولوجی ہے یہ بہت تیزی سے پروپاگیٹ ہوئی سو انڈیا میں جگہ جگہ یہیں انڈیا کے اندر ہی اسلامی کلیفیٹ بنانے کی مانگ اٹھنے لگی یا ایسی سوچپن اپنے لگی سو اسی کا ایک امپیکٹ تھا کرلا میں ایک جگہ ہے ایک ریجن ہے جس کو بولا جاتا ہے ملابار اس ملابار کے جو مسلم سے ان کو موپلا کہا جاتا ہے سو اس ملابار ریجن کے جو مسلم لیڈرز تھے ایک تھا علی مسلیار اور دوسرا حاجی کنجا محمد ان دونوں نے اور ان کے ساتھ اور بھی لوگوں نے مل کر مسلمز کو وہاں پہ اوگنائز کیا ہتیار وغیرہ ایک ہٹے کیے ایک آرمی تیار کی جس کی پروپر یونیفارم ہوتی تھی جو برٹیش آمی میں پہلے مسلمز رہ چکے تھے ان کو بھی ریکروٹ کیا تو ایک آمی تیار کی انہوں نے اور اس ریجن کو انہوں نے اسلامی کلیفیٹ ڈیکلیئر کر دیا جو ملابار کا ریجن تھا انہوں نے انڈیپینڈنٹ اسلامی کلیفیٹ ڈیکلیئر کرنے کے باڑ وہاں پر جو ہندوز تھے ان کے اوپر اتیачار کرنا شروع کیا میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ اتیачار کیا ہوتے ہیں لوگوں کو مارا گیا زبردستی دھرم پریورتن کرایا گیا مہیلاؤں کا ریپ کیا گیا بچوں کو مارا گیا پریگنٹ مہیلاؤں کو بھی مارا گیا مندر سے مندروں کو توڑا گیا مندر کے جھنڈے اتار کے وہاں پہ اسلامی کلیفیٹ کے جھنڈے لگائے گئے کاؤ سلوٹر ہوا جزی آٹیکس لیا گیا جو پراپر اسلامی شریعہ لاؤ کے حساب سے جو بھی یہ لوگ ان لوگوں نے کرنا چاہا وہ کیا وہاں پہ اور یہ میسیکر جو ہے وہ لگ بک پانچ مہینے چلا جو بریٹیشنز کے جو آدھکارک ریکارڈز ہیں اس کے حساب سے قریب دس ہزار ہندووں کو وہاں پر مارا گیا اس سے کئی گنا زیادہ زبردستی ریلیجن کنورٹ کرائے گیا بہت سارے لوگ وہاں سے چھوڑ کر بھاگے ہزاروں میں ریپ ہوا مالابار ہندو جینوسائیڈ کے اوپر کچھ پرومننٹ لیڈرز کے ریاکشنز آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ آپ اس انسیڈنٹ کی آثنٹسٹی اور گریوٹی کو خود ہی سمجھ سکیں سب سے پہلے اس میں ہیں ڈاکٹر بھیمرا اور میڈگر جو کی اپنی بک پاکستان اور پارٹیشن آف انڈیا چپٹر سکس میں لکھتے ہیں the blood cuddling atrocities committed by the Mopla in مالابار against ہندوز were indescribable all over southern انڈیا a wave of horrified feeling had spread among ہندوز of every shade of opinion which was intensified when certain khilafat leaders were so misguided as to pass resolutions of congratulations to the Mopla on the brave fight they were conducting for the sake of religion any person could have said that this was too heavy a price for Hindu-Muslim unity but for Mr. Gandhi who was so obsessed by the necessity of establishing Hindu-Muslim unity that he was prepared to make light of the doings of the Mopla and the khilafat leaders اسی چپٹر میں Baba Sahib آگے لکھتے ہیں کہ Hindus were visited by a dire fate at the hand of Mopla massacre forcible conversion demolition of temples rape upon women ripping open pregnant women arson destruction were perpetrated freely by the Mopla but Gandhi said Mopla are god-fearing brave men who were fighting for what they consider as religion and in a manner which they consider religious any besant جو ki British activist thi اور ساتھی ساتھ Indian National or Congress ki member bhi thi wo likhte hain ki Mr. Gandhi can he not feel a little sympathy for thousands of women left with only rags driven from home misery is beyond description girl wise with eyes half blind with weeping distraught in terror women who have seen their husbands hacked into pieces before their eyes in the way Mopla consider religious a baby of six months was snatched away from the breast of his own mother and cut into two pieces are these rebel even human beings this incident on Congress and Mahatma Gandhi ka kya reaction ta s phele to no reaction he didn't diya a pretend kia ki jysi kuch hua hi na hai to kongress kongress ne sa kongress paas karni ki kongress ki johan pher in kongress kia kongress kia kongress se opposition ka sámna karna pada on ne is resolution ko pass honne se roka so criticize karna to door ki baat hai hat to tb ho kai johan mahatma gandhi ne is incident ke liye mahalabar ke hindu ko hi blame kari gandhi johan wo a paper likha kari thay young india naam ka so us mein woh likht hain ki about hindus he's saying that they are not without blame they have not cared for the mopla they have not treated him as a friend it is no use now becoming angry with the mopla or the musliman in general agar itna sab kuch sunnye ke baad aap koh lag raha kia to hud ho gai hai to nahi hud nahi ho hi hai hud to ab ho hud in dia jib azad ho to ha marxist historians nes lkhi hai to unh kruor genocide ko is turn diya ki you imagine hi nes k unh nes poor incident ko e e e a twist diya unh nes kaha ki joh mopla thay freedom fighters thay ye kis 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 thay garib logg thay and Britishers kis اگنش ریولٹ کر رہے تھے اور یہ امیر جمیدار جو ہیں ان کے اگنش ریولٹ کر رہے تھے سو اس کو کسانوں کا سرکار کے خلاف ایک ودھرو قرار دیا گیا بکس میں اور اس کو سیلیبریٹ کیا گیا جو کرائیمز سے اس کو وائٹ واش کر دیا گیا اور اس کو سیلیبریٹ کیا گیا اور بعد میں یہی جو ہے پڑھتے 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 بچے بڑے ہوئے ہیں سپیشلی کیرلا میں جو وہ ریجن ہے وہاں پر تو موپلا ریبیلین ریلیٹڈ سانگز بھی گائے جاتے ہیں اس انسیڈنٹ کے اوپر جانے کتنی ڈاکیمنٹری بن چکی ہے موویز بن چکی ہے ایک ملیالم مووی ہے 1921 نام کی شاید ایک اور مووی بنی اور ابھی ریسنٹلی ایک اور مووی اناؤنس ہوئی ہے جو بھی بن رہی ہے انہی علی مسلیار اور حاجی کنج محمد جو ہیں ان کو freedom fighter بتا کر اس انسیڈنٹ کو پشت دے کر اس طریقے سے بتایا جاتا ہے ان فیکٹ ابھی پچھلے کچھ ہی دنوں پہلے جو ہے ان کا freedom fighter کا درجہ ختم ہوا ہے دروائیز ایون سینٹل گورنمنٹ نے بھی ان موپلا کو جنہوں نے جینوسائیڈ کیا جنہوں نے اسلامیک سٹیٹ بنایا مالابار میں اتنے اتنے ساری کروڑتاں بھری حرکتیں کی ان کو freedom fighter کا درجہ دیا ہوا تھا یہ سب knowledge یا یہ سب جو steps ہیں یہ اٹھائے ہی جاتے ہیں ان marxist historian نے جو لکھ دیا ہے ان کے basis پہ جو بھی میں نے باتیں کہی ہیں یہ میں نے اپنے مند سے بنا کرنی کہی ہیں کچھ باتوں کا جو وہ ہے reference میں نے already ویڈیو میں دے دیا ہے باقی جو بھی میں نے باتیں کہی ہیں ان سب کا reference جو ہے وہ ویڈیو description میں available ہے تو آپ چاہیں تو خود بھی پڑھ کر cross check کر سکتے ہیں کہ یہ باتیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں پاپ کے اوپر ہے totally your call but بینا چیزوں کو جانے بینا خود چیک کیے اگر آپ آنکھ بند کر کے بولیں گے کہ نہیں نہیں یہ تو غلط بول رہا ہے بکواس کر رہا ہے تو یا تو آپ بیوکوف ہیں یا آپ ignorant ہیں آپ آپ اس education system کا part ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ schools میں جو پڑھا دیا گیا وہی history correct ہوتی ہے جو film میں دکھا دیا گیا وہی history correct ہوتی ہے تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا موپلا violence صرف ایک example ہے یہ history کا کوئی اکیلا incident نہیں ہے جس کو marxist historian نے twist کر کے whitewash نہ کیا ہو دنیا بر کے incidents بھرے پڑے ہیں چاہے موگل atrocities ہوں چاہے برٹیش اضر atrocities ہوں چاہے کشمیر میں جو کشمیری پندیتوں کے ساتھ ہوا بہت کچھ ہے میں صرف موپلا incident یہاں پہ میں بول رہا ہوں آپ کو یہ بتانے کے لیے کی کس طریقے سے چیزوں کو manipulate کر کے generations by generations لوگوں کو brainwash کیا جاتا ہے کہ آپ کا کوئی connect ہی نہیں رہے اس incident سے so ایسے education system سے پیدا ہو کے جو لوگ آگے آتے ہیں وہ پھر دوبارہ سب جاننا ہی نہیں چاہتے ہیں ان کے لیے وہ important ہی نہیں رہتی ہو بات پھر بھی کوششیں جاری ہیں آگے بھی کوششیں چلتی رہیں گی کہ جو سچ ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے جو سہے رہا بھے زمان رہا دنٹ چگیز